ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ بھارت نے اس میں تبدیلی کی کشمیر کی جو آئینی قانونی حیثیت تھی اس کو بھی ختم کیا بھارت کا حصہ بنا دیا پاکستان تو شروع دن سے کہتا ہے کہ جو کشمیر ہے وہ پاکستان کی شہرگ ہے اب جو اس وقت آپ کی پاکستان کی سفارتی سطح پر جو کاوشیں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے کو اس کو پرانی حصیت میں واپس لانا ہے یا کوئی اور اپروچ ہے جس کے تحت کشمیریوں کی آزادی کو یقینی بنایا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بھائی جس طرح اس وقت پوزیشن ہوئی جب جو آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے کو منصود کیا گیا اور کشمیر کی جو خصوصی حصیت کی اس کو ختم کیے گا ہے یہ صرف ہندوستان نے اپنے آئین کی کھلا فرضی نہیں کی بلکہ بائنلو اقامی سطح پر جو اس کے قانون تھے اس کی بھی ایک خلم کھلا گیر آنے کی کھلا فرضی کی ہے تو جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کو میں پاکستان کے ہمارا تو وکیل بھی ہے ہمارا موسن بھی ہے اور پاکستان ایک فریق ہے ایک فریق ہے مضبوط فریق ہے اس مسئلے کشمیر کے حوال پر جتنے بھی ممالک ہیں بائنلو اقامی سطح پر ان کو ان کی ایک میٹنگ بلانی چاہے جو ان کے وزرائی خارجہ کی ایک میٹنگ بلانی چاہے ان کو بتانا چاہے کیونکہ جو کشمیر ایک متنازہ کھتا تھا اور متنازہ کھتے میں کوئی بھی ملک اپنی مرضے سے اس کی وہاں ٹیمگریپک چینج نہیں کر سکتا وہاں کوئی تبدیلی نہیں لاسکتا سیاسی ہو یا وہ زمینی تبدیلی ہو یہ تو کھلا کھلا ہے خلاف عرض یہ بائنلو اقامی قوانین کی لہذا اس میں پاکستان کو مضبوطی سے آگے آنا چاہے آگے بڑھنا چاہے اور جو جتنے بھی ممالک ہیں چاہے وہ ویسٹرن ہے چاہے وہ اسلامی ممالک ہے یا چاہے وہ بریسگیر کے ممالک ہیں ان کو بتا دینا چاہے کہ ہندوستان کس طرح گیر آئینی اور گیر اخلاقی طور پر اقدامات اٹھا رہے ہیں کشمیر کے چونکہ یہ جو اس نے آرٹیکل ختم کیے پتہ ہے اس کی ایک لانگ ہسٹری ہے اور انہوں نے اس کے لئے اپنی سٹرگل شروع کیے سیاسی طور پہ بھی اور لاسٹ پہ جب ان کو لگا کہ ہندوستان کیا اس کا نام ہے لاتوں کا بوت ہے باتوں سے سننے والا نہیں ہے پھر انہوں نے اسکری جو ان کا حق بھی بنتا ہے بائنل واقع میں سطح پہ اسکری جد جہاد بھی شروع کی اس لئے شروع کی تاکہ ہندوستان کو یہ معلوم ہو جائے کہ کشمیری کسی بھی صورت ہندوستان کی سامرہ جہاد کو ہندوستان کی گلامی میں رہنا نہیں چاہتے اور جس طرح ہندوستان آیا تھا اور پھر خود ہی ہندوستان جب اس کو کیاس کا نام کشمیری نے وہاں ریزسٹ کیا تو وہ خود بلن واقع میں سطح پہ گیا ادھر اس نے اپنے قرارداد جمع کروائی ادھر اس نے وعدہ کیا اقوائی مددہ میں بھی اور ان کے جو وزیر عظم تھے آن جہانی نہرو اس سرنگر کے لال چوک میں کشمیریوں سے اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو ہی کشمیر میں حالہ تھوڑا نارمل ہو جاتے ہیں ہم آپ کو یہ حق دیں گے کہ کشمیری چاہے پاکستان کے ساتھ جانا چاہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے پاکستانی بھارت کے ساتھ رہنے چاہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہوگا آپ کو ہندوستان کی پتا ہوگا بھر صاحب کتا کلائیں معاف یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جوائلال نہرو کے دور میں ہندوستان خود سلامتی کانسل میں گیا جنگ بندی کرائی وعدہ کیا اس کے بعد ایک جو استثواب کمیشن آیا وہ آ کے باقیدہ یہاں تاریخیں تک تیہ ہوگی پھر نہیں ہو سکا اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو حالی الیکشن ہوئے الیکشن پر بڑا ناز تھا اس میں بی جے پی نہ صرف الیکشن میں امیدوار کھڑے نہیں کر سکی بلکہ جو بھی مخالف تھے یا ہندوستان نواز تھے سب کے سب ہار گئے اب اس الیکشن کے بعد کشمیر میں جمہور کشمیر میں جدو جہد آزادی کس مرحلے پر ہے اور آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ کہیں عالمی ضمیر جاگے گا اور آپ کی شنوائی ہوگی دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کیے دیکھیں ہندوستان کے دس لاکھ فوجوں کی موجودگی میں نہ صرف دس لاکھ فوجی بل کی جو ان کی بھی انٹلیجنس جا رہے ہیں وہ میں نے اگر مشامل کریں گے یہ باران لاکھ سے تجاوز کر جاتی ہے اس کے موجودگی میں اور دوسری بات اب بھی اس کے باوجود بھی ہندوستان کو یہ خوف ہے کہ کشمیری پھر بھی میرے نہیں بنیں گے کشمیری پھر بھی آزادی کے نارے سے دستبدر نہیں ہو جائیں گے انہوں نے جو ان کا اس وقت موجودہ گورنر نے اس کے اکتیارت میں اور مزید توسع کی کیونکہ ان کو ایک خوف ہے جو آنے والی حکومت ہوگی جب بھی کبھی جو ہندوستان کی طرف سے الیکشن ہوتے ہیں وہاں جب بھی وہ الیکشن ہو جائیں گے تو وہاں حکومت آئے گی تو وہ پھر جو آرٹیکل تھری سیونٹی تھرٹی پھائے ان کو ان کی واپسی کا مطالبہ کرے گی باقی باقی اس نے اسے پہلے ہی وہ الیکشن ہونے سے پہلے اس نے گورنر کے اکتیارات ان کو اور مجیدہ اس میں اضافہ کیا ہے یعنی کہ اگر اس وقت کوئی وزیر بول نہیں سکتا جب تک نہ وہ دو دن پہلے اس کے گورنر سے اجازت مانگے اسی طرح کوئی وہ قرآدت پاس نہیں کر سکتے جب تک نہ وہ گورنر سے پہلے اس کی اس کی اجازت لیں یعنی کہ اس کو خوف ہے اس کے باوجود بھی دیکھیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے بھی ہے اور کشمین کی کشمین کے عظم سمیم ہے جو ان کی وہ ہے نا وہ ڈیڈیکیشن ہے اس کے ہوا اس کے سامنے ہندوستان بے بس ہے اس لیے وہ روز بروز اپنے قوانین میں بھی تبدیلیں لارہا ہے اپنے پھوج میں بھی اضافہ کر رہا ہے اپنے جو ظالمانہ اس کے حد کرنے ہیں ان کو بھی استعمال کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو خوف ہے کیونکہ تو اس طرح اس حوالے سے میں ہمارا ماننا ہے کہ اس کو یہ خوف ہے اور اس کو خوف میں مبتلا ہی رہے گا دیکھیں ابھی لوگ کچھ کہتے ہیں کہ کشمیر میں تحریک ختم ہو گئی یا کمزور ہو گئی میجھے بتائیں اگر یہ کمزور ہو گئی چھوچکی ہوتی یا ختم ہو چکی ہوتی پھر جو آج کل ہندوستان تمام تر آپریشنز کے باوجود اپنے نئے نئے قانون پاس کرتے ہیں کشمیر میں تو یہ تو خوفی ہے اس کو پتہ ہے کہ کشمیر مجھے کبھی پہلے تسلیم کیا اب تسلیم کریں گے بلکہ جب بھی کشمیر کو کوئی ریلیزیشن مل جاتی ہے جس وقت بھی مل جاتی ہے وہ پھر سڑکوں پہ آئیں گے وہ پھر آزادی کا نعرہ لگائیں گے وہ پھر کہیں گے ہم پاکستانی ہے پاکستان ہمارا اس کو یہ خوف ہے اور خوف رہے گا کیونکہ جو بھی یہ ہوتا ہے یہ جو کیسے کا نام ہے جو یہ سامراج ہوتا ہے جو قابض ہوتا اس کو پتہ ہوتا میں گلت ہوں میرے اقدامات گلت ہیں ہر وقت لوگ اس کے بھی مخالف ہو جائیں گے لیسا اسی خوف کی وجہ سے اسی خوف میں مبتلا رہ کے ہندوستان مطمئن نہیں ہے صحیح بہت شکریہ مشتاق احمد بھٹ صاحب کے وقت کا آپ امر ست موجود ارشاد صاحب جو بنگلہ دیش کی صورتحال ہے یہ تبدیلی جو ہے اس کو کیا سمجھا جائے اپرینٹلی کیا لگتا ہے کہ یہ بنگلہ دیش کے اپنے انڈیجنس حالات تھے طویل اقتدار تھا سولہ سال کا جس کی وجہ سے اب ان کو جانا پڑا اور پھر جس طرح رپورٹ بھی ہے حقیقت بھی ہے کہ منپلیٹ کیا انتخابی نتائج کو بھی مخالفین کو بھی جنوں میں ڈال دیا یا اس میں کوئی بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہے دیکھیں ابھی تک کوئی ایسی اطلاع سامنے نہیں آئی بینل قوامی میڈیا میں بھی کہ کوئی دوسرا ملک بنگلہ دیش کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہو سوائے انڈیا کے انڈیا کی مداخلت ہمیشہ رہی ہے اور بنگلہ دیش میں جب بھی عمامی لیگ کی حکومت رہی ہے تو انڈیا کا جو رویہ ہے وہ ایک سرپستانہ رہا ہے وہ ایک ایسے مربی کے طور پر اس نے بنگلہ دیش کو اپنے کالونی کے طور پر ٹریٹ کیا ہے اور یہی بات شیخ مجیب سے لے کے اب تک اب تک اور یہی بات بنگال کے جو عمام تھے دیکھیں شیخ مجیب اور رحمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی اس میں فوج نے بغاوت نہیں کی تھی اس میں بنیادی طور پر وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے خلاف جدوجہد کی تھی وہ عمامی لیگ سے بھی پہلے جدوجہد کر رہے تھے جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ایک ایسا بنگلہ دیش اور ایسا ایک ملک چاہیے جس کا کسی پر انحصار نہ ہو اپنی پالیسیاں خود بنائے اور جہاں عمام کا استحصال نہ ہو اگر آپ وہ کتابیں جو اس طور میں چھپی ہیں وہ دیکھیں تو وہ یہی کہہ رہے تھے عمامی لیگ سے ان کا یہی اختلاف تھا کہ عمامی لیگ نے اور شیخ مجیب الرحمان نے ہماری جدوجہد ساری منصوب کر دی انڈیا سے کہ یہ ہم نے جو لڑائی لڑی ہے وہ انڈیا کے امار پر لڑی ہے انڈیا کی خوشنودی کے لڑی ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے کے لیے لڑی ہے اور ہماری لڑائی جو تھی وہ پاکستان سے اس لیے تھی کہ انڈیا ہماری مدد کر رہا تھا یہ باقیدہ ڈے ون سے جب انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش وجود میں آیا تو یہ اختلافات شروع ہو گئے تھے اور جب عمامی لیگ ختم کر کے اس نے نئی پارٹی بنائی مجیب الرحمان نے اور ون پارٹی رول کیا تو وہ بغاوت ہو گئی اور اس بغاوت کا نتیجے میں پورا خاندان مارا گیا یہ تو بچ گئی کہ ملک سے باہر تھی ورنہ یہ بھی ماری جاتی تو اس کے بعد پھر ایک دور آتا ہے جو زیاء و رحمان جو سب سے بڑا پاکستان کا مخالف تھا اور جس نے وہاں سب سے پہلے اپنے کرنل کمانڈٹ کو مار کے بغاوت کا اعلان کیا تھا ریڈیو بنگلہ دیش پر اس نے مجیب کے خاندان کو ختم کر کے اور اس کے بعد آیا تو اس نے بنگلہ دیش کو انڈیپینڈنٹ ایک ریاست کے طور پر متعرف کرانے کی کوشش کی یہ سارک جو بنی تھی اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم بنگلہ دیش جو ہے وہ ان چھ سات ممالک میں سے ایک ہو نہ کہ وہ بھٹان ہو یا نیپال کی طرح بھارت کا تفیلی ملک ہو خالد حسین ارشاد نے بھی یہ کام کرنے کی کوشش کی ارشاد صاحب پروگرام کے ٹائم ختم ہوگئے بہت شکریہ کہ پروگرام سے اتنی اجازت دیجئے موسیقی